بسم اللہ الرحمن الرحیم خانگیوں اس کے خاص سے چیزیں فسل دی جائیں گی معاملات میں رکاوٹ پریشانی ہے التواہ اور نکامی دار آئے گی مالی اور مادی مور میں بھی یہ ہار رہے گا اور جو کوئی منصوبہ نیا شروع کرنا چاہ رہا ہے ایسے وقت میں اس خواب کی تبیر کے طور پر اس کی کوشش ہونی چاہیے فرد کی کہ وہ منصوبہ شروع نہ کرے بسورت دیگر اگر شروع کر چکا ہے یا ضرور شروع کرے گا تو اس کی کامیابی کا زیادہ امکان نہیں بلکہ نکامی اور پریشانی اسے دیکھنی پڑے گی سونے کا ہاتھ میں آنا پچھلے خواب کے برعکس یہ ایک اچھی خواب ہے اور اس کی تبیر بھی اچھی ہے سونا ملنا کس طرح ملا کتنی محنت ہوئی کتنی جدو جہد کرنی پڑی یہ ساری چیزیں اس خواب میں بامینی ہیں اور خواب کی تبیر کو بنانے میں کام آتی ہیں برحال اسے اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو اس بات کا مظہر ہے کہ فرد کو نئے موقع ملیں گے نئے بزنس سٹارٹ کرنے کا انچانس ہم نے آ سکتا ہے نئے کاروبری ڈیلیں سامنے آ سکتی ہیں زندگی کے اور شعبوں میں بہتر موقع اس کے سامنے آئیں گے اس خواب کے نتیجے میں اس خواب کی تبیر میں فرد کو چاہیے کہ وہ آگے کی طرف بڑھے پیچھے کی طرف نہ سوچے نہ سمجھے نہ پیچھے قدم بڑھائے کیونکہ اس وقت جورت اور حمد کی ضرورت ہے وقت اس کے حق میں ہیں اور فرد کی طرف سے بھی اسے اچھی بشارت دی گئی ہیں اور فرد جو بشارت اسے دے رہی ہے اسے چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائے نئے ایڈوینچر کرے نئے بزنس کی بنیاد رکھے نئے معاملات کے اندر داخل ہو لوگوں کی مخالفت ضرور سامنے آئے گی لیکن اس مخالفت کو اور الٹے سیزے مشروعوں کو وہ خاطر میں نہ لائے ایسی باتیں کہ جو اس نے بھی یہ کام کیا نہ کام ہو گیا اس نے بھی کیا اس کو ایسا دیئے ہو گیا یہ ساری باتیں اس وقت صاحب خواب کے لیے کوئی مہنے نہیں رکھنی چاہیے بلکہ فطرت نے جو راستہ اسے دکھایا وہ کامیابی اور آگے کی طرف بڑھنے کا ہے تو اس پر عمل ہی فائدہ مند اور مفید ثابت ہوگا سونے کے زیورات دیکھنا خواب میں جب سونے کے زیورات دیکھے جائیں تو یہ اس بات کی یادہانی ہے کہ آپ کی تو جو اپنی فیملی کی طرف اپنی اولاد کی طرف اپنی زوج کی طرف یعنی بیوی کی طرف یا شہر کی طرف یا مام آپ کی طرف یا بین بائیوں کی طرف نہیں ہے یا اب آپ کے تعلقات میں وہ گرم جوشی ان کے ساتھ نہیں رہی اور یہ خواب یہ فطرت کا حکم اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے کہ آپ تجدید تعلقات کریں اور اثر نو معاملات کو بہتر بنانے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے پر توجہ دیں شایدی شدہ افراد اور صاحب اولاد افراد کو خاص طور پر اس خواب کو اہمیت دینی چاہیے کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ جب انسان پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے تو وہ کچھ معاملات میں لاپروائی یا سستی بھی کرنے لگ جاتا ہے تو یہ صورت اللہ اگر ایسی ہے کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور آپ ان پر توجہ نہیں دے رہے ہیں تو خاص طور پر آپ کو اپنی فیملی اور اپنے بچوں کی تربیت اور ان کے اخلاقی امور کی طرف دیکھنا چاہیے کہ حالات اور واقعات کس طرف جا رہے ہیں اب تک کے لیے اتنا انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں مزید خوابوں ان کی تبیر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ ہم سب کا حمیہ اور ناصر اور دین اور دنیا میں کامیابی ہیں تعالی فرمائے آمین